عزوزِ الکرین اما بات معززین و محترمی درامی قدر سامے اللہ جلالہ مجدہو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف آغری کبی سکر فرمایا ہے اور آپ کے آنے کا مقصد بھی بتایا ہے ہم دونوں باتوں کو مانتے ہیں آپ کا تشریف لانا بھی عمت پہ بہت بڑی رحمت ہے کائنات کے لئے بہت بڑا احسان ہے مقدار کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کی طرح بھی توجہ ہے اگر آدمی سرکار کے تشریف لانے کے مقصد کو بھو جائے اور تشریف لانے کوئی مدرزہ رکھے تو یوں بھی کام نہیں بڑھتا اور مقصد کی طرف توجہ رکھے اور آپ کے تشریف لانے کی طرف توجہ نہ ہو تو کام یوں بھی نہیں بڑھتا ہم آلِ شمالت دیومد والے ہیں ہم آپ کا تشریف لانا بھی اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں اور آپ کے تشریف لانے کے مقاصد کو بھی دیکھتے ہیں اور سمجھدار لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ مقصد بھی دیکھتا ہے اور تشریف لانے پر کسی مہمان کے اسے خوشی بھی ہوتی ہے اور نہ سمجھ کرو کسی مہمان کے آنے پر خوش تو ہوتے ہیں لیکن مقصد کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو ہمیں سمجھدار بننا چاہیے یا نہ سمجھ بننا چاہیے سمجھدار اپنے کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان کے آنے سے خوشی دو قسم بھی ہوتی ہے ایک نہ سمجھ بچوں کی اور ایک سمجھ رکھنے والے بڑھوں کی بچے خوش ہیں کہ آیا ہے مہمان کچھوں کوئی ہمیں بھی جاتے جاتے ہیں دو دو چاہتے ہیں وہ بھی خوش ہے کوئی آیا ہے تو کل انبارتے خوش سے یہ بھی آیا ہے کچھ لو کچھ پکے گرد پہتری وہ بھی خوش ہے اور بڑا بھی خوش ہے کہ اس کے آنے کی خوش ہی اپنی جگہ پھر لیکن اس کے آنے کا مقصد پورا کرنا چاہیے ایک آدمی ہمارے پاس جل کے آیا ہے تو اس کے مقصد کو بھی دیکھنا چاہیے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بڑے لوگوں میں ایسا تعلق اور سوچوں فکر اختیار کرنا چاہیے یہ بچوں والی سوچ اختیار کرنا چاہیے بڑے لوگوں بڑے لوگوں اتنا زور میرے ادھر تو نہیں ہے اکھا لیسے اب لگا رہے ہیں باہر تو ترلیشیہ بندہ موشت کھا کر کوئی نہیں موشت یا موشت ہوتے ہیں موشت ہوتے ہیں تیکھا ساڑے کوئی تو اس نے زورا لیسے لگا رہے ہیں پیار پیار لگا کرنا چاہیے موشت ہوتے ہیں موشت ہوتے ہیں کہ یہ خفید ٹا سام نہیں چاہیے پچہ ہے جار میں چاہیے آجتا تسا بھو بھو کریں چاہیے بل بل نہیں ہے موکیتی بیٹھی ہے کہاں ہی ہے موکیتی بیٹھا کہاں واقعہ باسی کے علے ہے کاملیمنٹی لوڈ کالی آج راب تو کٹ چلی ہو گیا ہے کہ آپ کو زارہ کریں گے جانگے ایک لوگ تو سا ختیم صورت آ رہے جیلے آپ نے پاٹھ پوٹے اور میں پاٹھ پوٹ سکتا ہے یہ کورسیتے آپ کا زارہ اس حالت دیر مہرکل کورسیتے بھی نہیں کر سکتا ہے یہ ہاتھ کبھی یہیں چاہتے کبھی مشرکتے کبھی مہر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے بارہ آج بزارہ کر رکھیں گے ہاں نواز نہیں گئے آپ سمجھدار ہو گئے تو سمجھدار آدمی کو سمجھدار ہوں جیسا کام کرنا چاہیے کیوں جی؟ یا بچوں والا کرنا چاہیے سمجھدار ہوں والا کرنا چاہیے سمجھدار آدمی کی بلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کسی بھی آنے والے کی حیثیت کو دیکھتا ہے کس کو دیکھتا ہے؟ حیثیت ایک آمان اللہ ایک چاہیے پیانی پیوا ہوتے کرنا چاہیے یا آمان اللہ انہوں روٹی کھمام نہیں کوسی یا آمان اللہ ان کو یہ کو سوٹ لائے کہ انہوں نے کو ذریعہ روٹی کی کھمام نہیں کوسی تے برہلہ شہرہلہ نہیں تے بکرا کھا سی تے باز یہ ہوتا ہے یا آمان اللہ انہوں نے پاس تے کڑائی آیا ہو کوئی تیٹر بٹے بھنے ہوئے ہوئے کوئی پچھی تلی ہوئے کوئی کھیل بڑی بہتری ہوئے پھال فروٹ ہوئے کوئی خوشن میں با جات ہوئے کوئی پانچ دا سوٹ دے ہو کوئی تیٹر بھڑا دا بھڑ دے ہو بہت ہی رہے ہوئے کوئی ایک بندہ انہوں نے آبے کیا اس لائے کوئے کہ وہ دے باستے دنیاں تا آنا خانا آنا دیناس بہترین انہوں نے دی اور بہترین کو دے باستے کرایا اور بہترین فان کو سوٹی تے جانت تے تُس ہی صرف مچاہ دی پیانی تے پرکا ہوتے گا جانیے اے اگل وادہ پتے لکا میں یا نہ سمجھ لکا میں نہ سمجھ لکا میں سخت اپیلے تُس آ آمان والے ایک مہمان دی حیثیت انہوں نے کو وہ مہمان کیسے حیثیت ہے اگر تے ہوئے دنیا دا وزیل یا دا آ رہا ہے توڑے چیچے لکنی کے بچے تو انہوں نے بتا ہے کوئی نہیں بتا چلو میں تستے ہوں میں نے کوئی نہیں بتا وزیر اعوان آیا چیچا مدنی شہر اس کے آنے پہ کیا ہوا گرنیا صاف سرکے صاف لوگ اٹھیں شہر ساری زبانہ جاتے ہیں دست بستا اور بڑے تحظیم دلال کھلو تک پوریس کھلو تھی ہے سکوٹی کھلو تھی ہے لوگ احساس بستے پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے پہنے دار لوگ کھلو تک میں مہمان بہت بڑا پاکستان دا افسر گرنیا صاف کر دو سکری بلکن بندیا یو اور تسی سمنا نہیں جب تک وزیر اعالی نہیں کرے جاتا تسی سمائی کرنی ہے ٹھیک چند کرو دی کھول وزیرا لگے گھل تو مصرمیان صاف کرو وزیر دی کرو ایک کرے کو کرو اے سرک کھولٹی کھول جدی کرو بلکنی مرمہ کرو ٹھیک مرمہ کرو یارے جبر چود سر چھے اے گھاں کھول نتا بڑا دندہ کہ یا ان کو اس طرح کرو سم کو پیٹ کر دبي ٹھیکے دی پیٹ کر دیمی پھول سکتے کرو وہ آوے تو بچے پھول پیش کرے پھول سکتے جا میں تو اس طرح کرو خوب روشنی کر دے ہو وزیریہ آوے تو شاید جنگ مک کرے اے ٹھیک ہے یا غلط ہے اے دنیا داردیک تازیر و باستے اے ٹھیک ہے یہ لیکن کرتا پہ ایک اجار سمجھتا ہے نہیں وہ کیا کرتا کہ وزیریہ آوے تو کھول سکتا کہ سواب ہو تو ہے ایک دنیا دار نو اسی دنیا دار سمجھے آمان والے مہمان نو او دی حیثیت مطابق سمجھنا ضروری ہے ورنہ قدر نہیں ہو سمجھے علمائی دوبارن دی سوچ کتنی آرہ ہے اے کہہ لے کہ آمان والے مہمان نو سمجھو قول اے کس حیثیت ہے اگر چاہدی پیانی دے لائکت ہے چاہدی پیانی کی باو تو اس نے دو اگر دو بھار کے دعائیں دے میرے دوستو میں خدیم نہیں ہوں نہ میں کوئی عدیم ہوں جا میں کوئی وائز اگر چاہدی پیانی دے لائکت ہے اگر چاہدی پیانی دے لائکت ہے ہر اگر کوئی اس طرح کی سوچ ہے دنیا انداری میں ہم خود دیکھتے ہیں ایک عام آدمی یا ایک خاص آدمی یا فرق کرتے ہیں عام آدمی سے معاملہ اس جیسا خاص سے معاملہ اس جیسا را我們的 عالم اگر ہرا Even though my � چاہدی پیانی دے لائکت ہے ard 투ف شות socialist را یک موسیقے ب aspiration مہدے مде دے一次 ایسی روا ڈا ہے اس پاس سے معاملہ روس خانگے ب 있잖아요 مہدے مایل بسم چاہدی کے لائکتے ہیں مہدے مکٹ ہے جیسی مسارے بیدی مولے آپ پاس مولے آپ مرش کریں مولے آپ کو کیومش کریں مولے آپ کا باかرت به determining جانا جاؤ والی سیر بات کا مزاق نہ بناو ایک طبقہ کہتا ہے ہم ٹھیک دوسرے کہتا ہے ہم ٹھیک میں کہتا ہے دوسرے کے آگر میں کہتا ہے ہم یہ ہی تو پرشان ہے ٹھیک کون ہے اب میں نے یہ تو کوئی پرشانی کی بات نہیں کہتا کیسے میں نے کہا بتاؤ آپ کو تکریف ہے بخار ہے آپ کے جگر میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو دل کا کوئی مسئلہ پرابلم ہے تو آپ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس دکٹر سے دوائے لگی چاہتے ہیں آپ سرچن ذریعے کے کوئی پروفیسر کلاش کرے کے کوئی بہت بڑا ماہر کلاش کرے کے ادھر میں تو انہوں نے مشورہ دے ماں تھی یاد دوسری ٹیک ہے یہ لما وڑا ہے یہ بچے ہو دے پورٹر یہ نہیں لما لو ٹیک ہے یا پورٹر ہے تسی لما لو ٹیک ہے کیوں کوئی ملد نہیں ہے پر ڈاکٹروں نے کہا نہیں آپ لائے گئے سارے ٹیک ہے تکہ پورٹر نہیں ہے یہ بیچارہ دے دے پورٹر کی شکارٹی کے لائے مٹھا ہے کیوں نہیں کریں گے تسیل 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 کاؤکر والی سے ہے ایک دیگار چھاڑ ہے اسے کسے سرچن کو بھی نہیں بکھائی گئے اسی بیٹھاؤ رہا ہے اس کو گڑا اپنے فانو دا چوٹی کا ڈاکٹر ہوئے کا دیل کا ڈاکٹر ہوئے جی کرتا ڈاکٹر ہوئے ہارتا مسئلہ ہے اس کو لیور کا مسئلہ ہے اس کو جانو دا بڑا بڑا آسان پروفیسر کو داکے اس کو جانو گے دل کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کی اکل دنیا کے مطلق پکاک کرتی ہے جب دین کی بات ہے تو ٹھوس نہیں چلی کیوں پر آپ نے ایک اتنے بڑے بزرگ اور ایک آم آدمی آپ نے فارکی نہیں کیا ایک آدمی آنکھ بڑا ہے وہ گو گے آرہا مالکی ہے گو گے پیٹر آرہ بس وہ گو گے آرہا مالکی ہے گو گے اس پینے میں تکیہ آرہا ہے میں اس جگہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ چھٹا آ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی شوا کوئی عبادت کے لائے رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حسول ہے 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 رہا ہے بہت ہے ہے کہ موجود ہے حضرت اللہ نے حابت ہو گیا کیسے اکالا یاد تمہاری ہاں نے کبھی نیند میں بھی نہیں سوچا کہ یوں بھی ہاں گناتے ہیں کبھاس بس آرہا بہت ہے لیکن کو بچھا رہا ہے گو گے پینڑا رہا ہے گو گی پتہ بس لے گو گے سمجھ دے ہو کیب ہوں خبر ہر گو گا اتراز نہیں کہتا کیسے میں نے کہا پہلا خلیفہ مسلمانوں کا کون ہے کہتا ہے قناب اعو وقر ستیک ہے میں نے کہا شاہ پشتوں بھی حاضرہ دلو گئے چاہتا مسلمانوں کا کمدہ کون سا کہتا بیت اللہ ہے وقر ستیک ہے میں نے کہا آپ کے بارے درامی کون ہے کہتا ان کا نام غلام رسول ہے وقر ستیک ہے موت کا ہمیں کہا آلو دار پر یکیو ہے اے آلو یہاں رکھا رہے ہیں کیا مسلمہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے یا تو بات کر کنکر والی میں آپ کو کوئی دعوت فکر پر چاہتا ہوں کہ ہر اینے بھیرے آدمی کی بات سوک کے آپ اپنے عقیدے میں ڈاہم بول ہو کے بیٹھ کے کیوں یہاں آپ کی اس کھوپڑی کے کام کیوں نہیں کیا دنیا میں مرز لگے ایک ماہر اکتر کی آپ تلاش کرتے ہیں کہ جناب ایک پروفیسر کو تلاش کیا جائے دین کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ ماہریف علماء دیوپٹ ہے پھر بھی دوکھے 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 کیوں قدرت کیوں تو مر گئے پھر میری بات کو رہ بدہ کریں محلیس ہوئی مہنی سائے اس چیچ ابتنی شہر میں بہت بڑا آلین محلیب ہوا ہے اور ہاں آمد سے کھ بتا ہی خانب کیوں مڑ گئے پڑ تھا آلین کھ Seb قدرت کیوں گے پھر آلم کھ 흔� Bakے نام کی ہے اللہwwٓ Äğحم مدش ہے کھhouses موجد ہے مولی سے وہ بائی پاس مان گئے ہیں اچھا بائی پاس بھی ہو جاتا ہے رستے کی بجائے بائی پاس ہو پی آ رہے ہیں کہ میں آگئے ہوں مدرسیہ مارے پاس علم ہمارے پاس دین ہمارے پاس خیرمان سے کر رہا تھا آپ کی خیرمت میں کہ سب سے پہلے اس کی حیثیت کو پہچانے کہ آنے والا مہمان کس کسی جد گیا اچھا مجھے یہ بتائیں دنیا میں اس رفع الابر کے مہینے میں آج سے تقریبا پدرہ سو سال کے لگ ایک صبح نبید سہا اور خوشحبری اور کائنات کے لئے ایک خوشی کا پیغامل آئی کہ دنیا کے افق پر ایک نبفت کا سورت درو ہوا جس کے آنے سے پوری کائنات میں روشنی اور پوری کائنات کے اندر روحانیت کا ایک خوبصورت کزارہ آ گیا میں آپ سے خوش کروں یہ آنے والی شخصیت کون تھی آپ سب کہیں گے وہ سرکار دعانت تھے آمنت کے لانت تھے جنابِ عبداللہ کے رکھتے جگر تھے رضی اللہ عنہ کائنات کے سرداد تھے امامِ لبیاء تھے سرکار دعانت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آنے والی شخصیت صرف خاص نہیں بلکے خاصوں سے بھی خاص ہے تو پھر ان کا معاملہ عام لوگوں جیسا ہونا چاہیے یا خاصوں سے بھی خاص ہوں تو جیسا ہونا چاہیے کیوں نہیں اچھا ایک کال میں کورے تو کچھ رہا میں نماز پڑھنا در ہوتا تسی میں مجھنے والی شخص ہونا میں نماز چھوٹے کورے جانتر چلا جانا نماز رہے گی یا ٹوٹے گئی ٹوٹے گئی ٹوٹے گئی اگر کوئی اللہ لانا سکھ دے پھر میں چلا گیا نماز میری والتہ سکھ دیئے کہ بھوٹے جانا میں نماز چھوڑ کے چلا گیا نماز اے آم لوگ ہیں ایسا عام لوگوں کا معاملہ عام لوگوں کا مانائے اٹھاؤ بخاری شریف کتاب اتفصیل سورہ الفار کی تفسیر دیکھیں یا ایوہ اللہین آم نستجیبو للہ و دل رسول اِلَا دَعَاكُمْ لِمَا لَقِئِكُمْ اس کی تفسیر کو دیکھیں امام بخاری نے ایک واقعہ کر دی جی عمام کے اندر یہ احباب تھی کہ قاسم قجر صاحب نہیں آ رہے تو آپ کے لئے خوش خبر یہ ہے کہ وہ تجریف آ چکے ہیں تو دل جمعی سے بیان سنے بات کے اندر قاسم قجر صاحب بات کے اندر محاربو ملوکہ 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 کتاب ایسیار ملوکہ 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 اور بھائی کو جتے چھوڑے ہمیں بھائیوں کا اُٹھے ہمارا کیونکہ سے میں آکر پتہ نہیں کوئی خاص پیغام کی ملی ہے کہ میں اس کو اُس کو اُس نہ ضروری ہے وہ بھائی کو سمجھوں کا لکھ پہلے میں نے زیر صاف کا دنکہ بھائی حضرت نے کیا سونا بھائی کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں تُس ہی کی کہہ رہے سونا امام بخاری میں بھائی رکھا ہے کیا ایک صحابی کن کا نام ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہیں میرے آقا نے انہیں بنایا اذا وہ نماز پڑھتے رہے غالقا یہ انہوں نے خیال کیا کہ خدا کا حکم ہے نماز کا پڑھنا مصطفیٰ کریم کا حکم ہے کہ میری طرف آؤ اب نماز پھولی کر کے کیا ہوں گا خدا بڑا ہے تو اس کا حکم بھی مصطفیٰ کریم ان سے چھوٹے ہیں تو ان کا حکم بھی ان سے چھوٹا ہے یہ سوچوں گا جب سلام پھرنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا عبداللہ قیادل صحیح میں نے تو لئے بلائے نہیں کہا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا نماز پوری کر کے حاضر خدمت ہوگا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر نماز خدا کا حکم ہے تو یہ بھی خدا کا حکم ہے کہ جب میرا نبی بلائے فوراں حاضر خدمت اللہ اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دکھا ہے کیا کہ صحابی اگر نماز وہی چھوٹ کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور آپ کی گفتگو حکم آپ کی بات سن کے دوبارہ آکے اپنی نماز شروع کر دیتا اس کو نماز نیسے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی جہاں سے شروع جہاں سے چھوٹی تھی وہی سے آپ کی ضرور کر دیتا آپ مجھے پتا ہے حضور عام شخصیت ہے یا خاص؟ خاص خاص جہاں سے چھوٹی تھی ٹھردے پہننے کی راکھیں اسے پڑھیں میرے آقا عام نہیں خاصوں سے بھی خاص ہے دری مجزا کسی عام شخص کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوتا مجزا نبی کی ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے ایک عیسیٰ کہہ لیا نا ہمارے ایک بہت بڑے عالم سے مالی صاحب آپ کا نبی اس نے کسی مرتے کو زدہ کیا بتاؤ آپ کے نبی کے وہ جزات ہے لیکن ہمارے نبی کے وہ جزات کی طرح دکھاؤ انہوں نے کہا کیسے ہمارے نبی تو قبر پہ کہتے ہیں قوم بہت بھی اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں ایک آدم مجھے کہنے کا قرآن کہتا ہے میں زدہ کرتا ہوں حضرت عیسیٰ کیا قرآن ہے کہ زندہ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندہ کون کرتا ہے اللہ اللہ حضرت عیسیٰ نے کہا رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں اچھا بیٹے بیٹی کیا دینے والا کون ہے اللہ حضرت جبرید کہہ رہے ہیں اللہ اچھا بیٹی کیا دینے والا کے حضرت عیسیٰ کیا بیٹا میں دینے آئے ہیں بیٹا دیکھا کون ہے اللہ اور کیونکہ کر رہے ہیں لوگ کو مغاندہ رہتی آگا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے دین ہمارے ساتھ ہے تم کس چیز پھولی ہو کس سباب کی پھولی ہو کس چیز پھولی ہو تمہیں کیا پتہ دینگا ہے ایک مجھے کہہ رہے ہیں قرآن نہیں پڑھا میں نے کہا پڑھا ہے امناہم اللہ رسولہو بالفضلی اللہ اور اس کا رسول اپنی فضل اور میر بانی سے تمہیں مالدار کرتا ہے تو پھر ہم سے تو خدا سے کیوں مانگے سرکار سے بھی تو مانگے نا قرآن میں لکھو لکھے ہوئے یا نہیں لکھویا اپنے مولو میں تو پوچھلو میں دور نہیں ملنہ رہتا لکھے ہوئے لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ پتہ کیا ہے آپ اس کا مدرم نہیں سمجھو نوت ساس پہیاں آپ پہزے لڑے گھرائی رہ سکتی ہو میں کہ اے اندیاد آئی میرا پوتر فراؤں ہو گیا اے دینیو حصہ مہینو بھی دے تو جو اور نو دیا کہ پتہ آئی جو بہتہ بہتہ نہیں سامدیا پہتہ میرا توک ہے چرا میں آپ پہ ٹھے لگا پہوچھے بہتہ ہے لakkے ٹھے بہتہ کیا ہے پہتہ میرا توکر شئے کوڑے خیرتے ہیں کہتا ہے کہ کہہ لگی کہ میں بہت میں کچھ بھی نہیں دے کیونکہ سکت کو ہی آدھیں گے تو جیڑا بھائی دے چھڑیا تو بس بس سکت ہو جائے گا وہ رہے آگے وہ رہے کیا آگے مولدی سے اپنے کیا میبی کیوں نے یہ نہیں ہے نو اسے اپنے بڑھتے ہیں کوئی نہیں میں کیا مولدی سے اپنے قرآن کھولے آپ قرآن کھول گیا تھا سہارت یہ ہے کہ قرآن تو پڑھتا ہے لیکن یوں پڑھتا ہے مالا سہارت جان بھائی ملیون پڑھنا چاہیے ایک آتی میرے سامنے قرآن کی آئیت پڑھنا ہے کہا مالی صاحب اللہ کی آپ کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے مرید پیر کو سجدہ نہ کرے میں نے کہا نہ کرے کہ دفاع قرآن میں لکھا ہوا ہے میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے اب دیکھنا یوسف علیہ السلام کے ماں باہ نے ان کو سجدہ دیا میں نے کہا تُو نے کیا ثابت کرنا ہے کہتا ہے مرید پیر کو سجدہ کرے جب میں کہا قرآن کیا لکھا ہے پیو پوٹر لو سجدہ کرے یہ نہ مطلب یہ ہوگا ہے کہ پیر کے لو سجدہ کرے پیر ہوا کو سجدہ کیا لکھا ہوا ہے کو سجدہ کرے مرید کو باپ سجدہ کرے بیٹے کو یہ سجدہ کیا لکھا ہے میں نے کہا قرآن کیا لکھا ہے یہ وہ کار 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 یہ پہلے دور کی بات ہے اب نہیں جائز کسی کو سجدہ کرنا آجے سے آجا کے نہاں کرے السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب السلام علیکم یہ بھی ایک ملنے کا طرز تھا پہلے دور میں کہ بجائے یوں سلام کرنے کے سجدہ کرتے کیا کے یہ بھی ایک سلام تھا لیکن اسلام نے ختم کر دیا اس طرز کو اور اسلام نے فقط سجدہ خدا کے لئے روحہ کر دی بہت سجدہ اب کوئی بات میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا جواب دے کہ پھر آپ کو اپنی بات کی طرح باتا ہوں بات دوری بھی کل جائے گی لیکن چلو کوئی نہیں سکی رہے تو بندہ روٹی کھانا ہے روٹی جو حضر نہیں ہوں دیتے بیٹھ کوئی تھوڑی سالات کوئی گولی کوئی تماثر کوئی چٹنی کوئی دناب دی تو حضر میں علی شاہ کو کھیلہ میلہ کپی ہوئے ہوگا بڑا اچھا سالات اور اچھا حضر ہوں میں چاہتا ہوں کہ تقریب تو آپ چلیں در حضر ہو جائے یہ صرف چٹنی کوئی گولی آنے اس طرح بھی چھئی ہے تقریب میری نہیں ہے کہ یہ صرف چٹنی گولی ہے بس تھوڑا دیا ایسے پرداشت کرنے تو اور گولی ہوتی تو گولی ہے تھوڑی نہیں گولی شہوڑی جائے تو پرداشت کرنے خیر رانس کیا کر رہا تھا قرآن سمجھنے کے لئے بھی تبجھو میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھوں یہ تینوں باتیں آپ کے سامنے کھل جائیں ہی مجھے یہ بتا ہے آپ اپنے ایک قاسد کو ایک آدمی کو خط دے کے بھیجتے ہیں کہ یار میرے بیٹے کی شادی ہے آپ جا کے خط مولانا کمار فامیت کو دےاؤ فلاں مولانا کو دےاؤ حضرت کو دےاؤ حضرت کو دےاؤ فلاں حضرت کو دےاؤ فلاں صحیح کو دےاؤ وہ خط دینے کے لئے گیا اس نے درگاوہ کیا کہا مولانا صاحب میں فلاں آدمی کا قاسد ہوں میں آپ کو دعوت دینے کے لئے آیا کس لئے آیا کس لئے آیا میں تو دعوت دینے کے لئے آیا اب میرا آپ سے سوال ہے کہ دعوت اس نے دیا یا اس نے دیا مولانا اس بیدنے والے نے دعوت دی تھی کیا کہ کس لئے دعوت دے رہا ہے کس نے دی دیا مولانا دی دیا مولانا دی دیا لیکن میں خطا ہوں کہ کیا رہا ہے یہ کہ میں آپ کو شادی کی دعوت دینے آیا ہوں اب میرا ایک سوال دعوت کس نے دی دعوت دی دعوت دی اس بیدنے والے دی دعوت دی اس بیدنے والے دی لیکن یہ کیا کہنا ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں آپ میں سے کسی آدمی کا ذہن بھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ دعوت دے رہا ہے بلکہ سب کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ دعوت کون دے رہا ہے فُنہ چوری فُنہ مہار فُنہ خالزہ گچرزہ فُنہ 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 آپ کا ذہن جھوڑ ہونا چاہتا ہے کہ فُنہ کی شادی تھی اور میں آپ کو دعوت دینے کے لئے آیا ہوں کبھی بھی آپ کا ذہن یہ نہیں کہے گا کہ یہ دعوت یہ قاسل دے رہا ہے نہ اگر جبرین قاسل بن کے آیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں بیٹا دینے کے لئے آیا ہوں عام بندے کا ذہن بھی دعوت کے لئے اندر اس بھیجنے والے کی طرف جاتا ہے لیکن ملوان نے تا ذہن کیوں نہیں بھی کبھی سوچ جاتے ہیں وہ میں نے نہیں دیبرین دے تھا میں دیبرین میں کُل ہائیتے تھا میں نے کہا قاسل یوں ہی کہاں کرتا ہے جب کوئی آدمی درمیان میں ذریعہ بن جائے فاستہ بن جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں حالکہ کام کون کرتا ہے بھیجنے والا کرتا ہے یوں ہی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یہ موتا بین اللہ میں اللہ کے حقوق سے زندہ کرتا ہوں صرف چونکہ ان کے ہاتھ سے یہ اندر رب العالمین نے کام کرایا ظاہری طور پر ان کی زمان سے دورا نکلا زندہ تو خدا نے کیا ہے نا اس لئے پھر بات سمجھ آگئی کہ زندہ کرنے والا خدا ہے انجھے ظاہری بسمت جنابِ عیسیٰ کی طرف ہے کیسے بھیجنے والا چودری اور خوچر اور خان اور مار تھا انجھے جناب کی لانے والا بسمت اپنی طرف اپنی طرف کرنے والا تاثر ہے کوئی بات نہیں کرتا اب ایک پر امور کریں میں آپ کے سامنے کو گھوڑ رہا ہوتا بات وہ یہ تھی کہ سرکار تشریف لائے سب سے پہلے حیثیت دیکھیں حیثیت کیا ہے اگر حیثیت میں آپ کا دعا تو آدم صلو اللہ علیہ السلام کی ساری کائنات سے آلہ بہا شاد و مقام میں رفت و عزت میں بلندی تو پھر ان کو احساس ان کے ساتھ معاملہ تو پھر ان کوئی ہی اینے کائنات خوش بات نہیں تکینات تو پھر اندی پیرا لائی پیرا لائی پیرا لائی پیرا لائی پیرا جوز یا پیرا لائی پیرا تو زہر لیمیان تو پیروں نہیوں نہ ملدگا ہراے ہیں جاتی؟ میرے لایوںナ میں پیروں نہ جاغنے جاتی؟ جاتی ہے براہ کمیوم آپ دولہ ہیں تو جاتے پیروں ملے گا دست سے یہ کی مانками چھتا ہے مجھے ہم یہ، ملجھے ملشب درباروں پہ جاتے ہو ملشب درباروں پہ جاتے ہو وہاں آپ نے وہ کیا نام ہوتا ہے سرکس نکی نہیں دیکھی ریش اور گنتے میں لڑائی دیکھی نہیں دیکھی بٹینے اور گنتے رڑتے دیکھیں نہیں دیکھیں وہاں آپ نے بڑوں کا ناچ دیکھا نہیں دیکھا کبھٹی دیکھی نہیں دیکھی نہ آپ نے ٹھیٹر دیکھا نہ موت کا کواں دیکھا نہ ناچنے والے دیکھے نہ سرکس دیکھی نہ دانے دیکھے نہ شو دیکھا نہ ناچ دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا تو اللہ کے حولی کو آپ مانتے کیسے اب آپ حیران ہوگے ہمارے ساتھ ایک جھنک ہے ایک علاقہ ہے اسے کہہے تھٹھٹا بخشا وہاں ایک بلوچ آدمی تھا تو وہ نباتہ تھا میلے میلے جناب بڑے لوگ دیکھنے کو شوق ہی ہوتے ہیں ایک دفع تبلیغ جماعت گزی تو انہوں نے واقعہ کھانیور اس مارس ہے اس خان صاحب کو مندامر دی کے خان صاحب کو صحیحہ اور جماعت آلے نہیں جھوڑ لے کر رکھتا چلے لگے چلے جماعت والے کے اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں دیکھ لو ایک آدمی نے واس کیا بات کی تو اس خان صاحب کے دل کو بڑی بات لگی وہ لنا کی پرت گیا تو باتایا دوا اس نے کہا یار میں دس دن گلی جاتا دس دن گلی جاتا دن گلل کہا اس نے کہی چلے لیں چلا لے آلے کیا چلا لے گیا چلا لے گیا وہی سے اس نے کہا چلے کی کھالوں کہ چلا لے بڑے چار مہینے پورے کرد گیا چار مہینے را کے آیا ستے رو دیں گے دوپی پہڑی داری ماشا اللہ چونو واتے کبھلے سنتر بھوطہ مچھا کہ یہ سبوٹا نہیں کہ مریک کان ختم ہو گئی آنے بغائی مریک کان سبوٹا بڑھا لیا گون جرا کہ لوگ آتے ہیں کہ لوگ کی اوہ خان صاحب کی بڑھا لیا جو اتنا لوگ یہ جان دے رہے کہ یہ ملہ لگوائے گا وہ اوبر پی چلا گیا عمرہ کر کے آیا نیک مل گیا نماز شروع کر دی دہتو شروع کر دی اور لوگا تو اس رکھیں لوگ آتے ہیں کہ ان کو بے امام رکھیں بکیڑے چاکی کامی لگویا ہے کیلے پاس ہے ساڑھی کام تا نیزائی کہے ہیں اوہ اگر پوٹے پاسے پورے سید دینے پورے اچھا اور آپ یہ کہیں کہ اچھا مری صاحب آپ دیکھیں آپ درماؤں پیلی چیزیں کیوں نہیں کراتے اچھا اگر ہوتے ہیں تو کیا آتے ہیں میں کہتا ہوں دیو مات کی سوک شروع لوگ کہیں ملیوں کو نہیں مانتے اگر بابا کی کبار پی ناج ہو بھگڑا ہو ڈاس ہو ڈانا ہو وہاں ریچ اور کنتے کی لڑائی ہو سرکش ہو حوکتے ناجے وہاں بہت فکوہ چلے بہت کچھ ہو تو رحمت اللہ کے بھری کے کبار پہ جو آ رہے گیا وہ آتی رہے گی یا روک جائے گی بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں روکو ایسی ہاندھی نہ سکتے ہیں کمالے ہاں روکنے کو اچھا تیزہ ملتے لوگ کہتے ہیں یہ بھل گئے ہیں انہیں مندر اڑھے روک کی کھانے کوئے آشے پڑے ہاں کہتے ہیں رامت روکو نہیں آنے دو بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہم آپ لوگوں کی ضدگی کی دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اپنے بچوں کے سروں پر تعلیر آپ کا سائل سلامت رہے آپ اپنے بچوں کی گوروں کے اندر دیکھیں خیر بردتے ہیں آپ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں آپ اپنی اس بہترین عمر کے اندر اپنے بچوں کی زندگی مزہدتے دیکھیں اللہ تعالی آپ کو خیر آفیت کے ساتھ لمبی دراز عمر رسیم فرمائے ہم یہ کہتے ہیں کیوں؟ اگر آپ سلامت ہے تو ہمارے جلسے آباد ہیں بس چھنے آباد ہیں بدلسے آباد ہیں ٹھیک ہے رہاں؟ مولوی عدد نہیں اللہ تعالی نہیں کوئی ڈڑا کر رہنے کو بہت نہیں آسکتا ہے کیوں بھائی آپ کو مُڑے پر کا مزہدت ایک مولوی اپنے دیٹے کو سمجھا رہا دا بیٹا اگر ایک آدمی فوت ہو جائے چارلیس دن تک تم نے اپنے گھر کھانا پکایا گا تو یہ ہمارے نے لکا تو بہت 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 دلکتا اُسا کہتے ہیں کہ ابباد ہی فیر کی کیا رہا اُسا کہا میرا پوتر نے چارلی دن تکا ہے دو گھروں 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 چانزیز نیر کے بعد کیا برے گا؟ کہا خیار میں مالوں میرا پوتر بھی دے بندہ ترلے بھٹا چاہاڑا سکرنیوں میں دیکھا تو سیر رائے گا کیا بھانی رکی تو او شاہ کیا ہے کہ اب پہلے بھٹا چاہیے لوگوں میں دے بات کے کرا اور دے گا تو میرا پوتر مالوں کو دھا گا تو کہ میں چانزیز نیر کے بعد بھیجا کرنگا پس اگر ترچہ کی دے دے دعائی کی تیرہ کرتا بھئی اس باپ مینوں رائے گا تک ہوا کسیانا جочку ہے پہلے بھٹا چاہتا ہے تو سیرا سارا سال میں پہلے ہوں جو آپ کی زمین کی دعایاں کریں ان لوگوں میں بھائے ہیں جو آپ کی زمین کی دعایاں کریں اے باپی یعنی بہرے ہیں ٹھیکی ہے کہ تو انہیں بسلتل دعائی کریں راتی تے اللہ ڈھرمی اس باپ مین کا تو وہ اچھے ہیں وہ سمائے دار بھی ہیں وہ نیری بھی ہیں وہ اچھے بھی ہیں وہ عاشق بھی ہیں وہ اولیاء کے ماننے والے بھی ہیں اور جو کہنے اور ہی آکے اوپر آنے والی رحمت ختم نہ کرو برس لے تو رو کہنے یہ باپی یہ نہیں کرنے اور ہی آنے عجیب شورت حال ہے کام اٹھا چاہے پڑا ہے اٹھا چاہے پڑا ہے اٹھا چاہے پڑا ہے کمال ہے بس حدیث پاک مجھے سے آتا ہے قیامت کا اللہ کے باپ پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جاہل لوگوں کے پیش باپا جائیں گے سنو فا افتو بغیر علم بندو فا بندو اتخبرناس و روسا جو پارا لوگ جاہل کو اپنا پیش باپا ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکل سوفی سے سچی نظر آنے آنکھ بھریوں کو نہیں مانتے لوگ کے اے نہیں مانتے بھائی بنی کیا ہے اس نے کبر میں پھول نہیں ڈالے اگر مانتا تھا کسی بھری کی کبر میں پھول ڈالتا اس نے تو پھول نہیں ڈالے کہ کیسے مانتا ہے بھری کو اب سنو دیوباند کی سوچ دیوباندی سوچ تھونی سی گہرائی میں سوچ نہیں پڑھتی ہے بات سمجھے چھوڑ بڑا سا آپ کو اس بات کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے دیوباند کی سوچ کیوں ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ تمہیں آپ نہیں مانتے آپ نے کبر پر دون نہیں ڈالے حکیم و رومت مجدد دین و ملت اشاہ اشرا ولی تھا میرہ مطلعہ کیا یہاں اس بلے کا دبار تھا وہ برماتے ہیں بازوں کو امیہ بازوں کو یہ اللہ کا ولی کہاں آپ کر رہا ہے آپ رہا ہے جنت ہے جنت ہے جنت ہے جنت ہے اللہ کا ولی کہاں ہے جنت ہے ایک آدمی جنت کی خوشیوش ہو گئے ہیں یکتی کے منتی بھی حالوں میں نے حدیث جنت کے اندر یہ جنت میں یہ کبر میں آدمی جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنتی کے جواب سوالوں میں جواب دے دیئے تو پھر اس کی کبر میں ٹھٹکی گھنٹی ہے اس میں جنت کی ہوایں آتی ہیں جنت کی خوشیوش آتی ہیں جس آدمی کی کبر میں جنت کی خوشیوش آ رہی ہوں جو جنت کی خوشیوش اس کو دلاؤ آپ دنیا کے پھوکوں کی خوشیوش پر ڈالنا چاہے تو کیا اس کو یہ اچھی نہیں نہیں حکیب ورمال فرماتے ہیں اس کی حسیت کا خیال کرو اپنی حسیت کا خیال نہ کرو اب آپ کو کہ اپنی حسیت کا کیا مطلب آپ سالے آدھارا کیلو پھول جا کے کبر پر ڈالیں یہ تک کئی جانا آدمی اپنی حسیت کا خوشیوش آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو بڑی یقیدت تھی لیکن وہ تو اُدھر گئے بڑے دھوکام پہ آپ کے باہ سے نکلنے کی نیجی پھول سالے سیٹ کے مانشہ ایب نے مان پہنچا دیئے اگر دکاندار کو بیس ہزار کا منافع ہوا ہے تو بارنی کو بھی دس ہزار کا منافع ہو گیا وہ کسے کہے گا کہ بھول نہ جالو وہ تو کہہ گا ہاں آؤں آؤں اچھنگی جالے پھول سٹو آپ کے اوپاد کی سوچ آؤں دیا کی شاہد کے لائک تھی یا نہیں تقریب کونی تو بھی ہو گئے ایسے مٹھ ہی آنے بھی تھوڑی یہ خیال ہے ملچہ پوراہ جہاں رہی ہے میرا خیال ہے وہ مٹھ جامل تم تھا وہی نیجر چھوڑ رہے ہیں تو سالے ایک موکیتی پر جو بھی یہ مائن پائر کہا ہے ایسے مائن پائر کہا ہے ایسے مائن پائر کہا ہے ایسے مائن پائر کہا ہے کوئی جالتے ہیں زندہ راہ آم مصطفیٰ زندہ راہ زندہ راہ زندہ راہ میں انزل کرنا تھا کہ اولیاء کو آپ نہیں مانتے تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے کوئی خیر یہ بات کی ایسے درمیان میں آتی اصل بات کی طرف سب سے پہلے آنے والے کی حیثیت کو دیکھیں اور پھر اس کا عزاز اس کی حیثیت کے مطابق کریں توجہ چلتے نہیں بس بھائی لگناس دیو نا بھائی درمائی کیسے پیچر رہنا ہو اچھا میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میرے آتا دینداروں کے پیشوا امام رہ بر تو دینداروں کا جب امام تشریف لائد تو اب کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو پتہ نہیں دنیا داروں کا نظام تو ہم کر نہیں سکتے دینداروں کا نظام پتہ نہیں تو کیا کریں آؤ صحابہ سے مجھے پین ہیں کہ آپ بھی دیندار آپ وہ ہیں جن کو خدا نے یہ تحفہ اور یہ احسان بکشا ہے جنہوں نے اس احسان کی زیارت بھی کی خدمت بھی خدا نے ان کے لئے آپ کو بنایا تھا اب آپ پتہیں کیا کرنا ہے یہاں تو بہت بڑا ہمارے لئے یہ مسئلہ ہے ایک آدمی کہتا ہے میں نے ساری رات دور بجاتا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے ناست گانے کا پورا نظام کرنا کھا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے پورے علاقے کو پھول اور پتیوں سے سجانا ہے چوتا کہتا ہے میں نے لائٹنگ کا بہترین اتسام کر دی ہے پانچھا کہتا ہے میں نے پورا کیک بنایا ہے تریٹھ ماندہ کیک بڑا کے روزا پاک بھی بڑائی بیٹھا ہو گئے انتے میں نے بڑا کے روزا کھانا تکڑے انتے لے ہونے کھا شوڑے ان کے پانچھ داروں کا پیش ہوا آئے تو دیندار کیا کرے صحابہ کے درمازل پہ دست تک دے دیں ہم صحابہ سے پوچھ رہے آپ حضران نے موزور کی زیارت کی آپ نے سرکار کی خدمت کی آپ نے قرآن کو اترتا لیکھا سرکار کا انشار سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میرے آپ کیا کریں صحابہ جرام فرماتے ہیں بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ میرے تم کیا کریں حضران نے ہم تو دھول ہم تو لائٹنگ ہم تو جرام کی رستے صاف کرنا ہم تو بہترین اور خوبصورت گرنیوں کو سجانا ہمیں تو سخیلیاں اور پیٹ کرانا یہ سمجھا ہے آپ پتائیں صحابہ کہتے ہیں اگر بدیاں جرام یہ حضور کے شیعانے شان ہوتا تو بدیاں ہم بھی پیسوں سے دیئے جرام دیتے راستوں میں اگر راستے صاف کرنا میرے حضور کے شیعانے شان ہوتا تو راستہ ہم بھی صاف کر سکتے تھے اگر ناچنا میرے آقا کے شیعانے شان ہوتا تو پھر ناچنے والے لوگ ہم بھی بلا دیتے اگر جنیاں لگانا میرے آقا کے شیعانے شان ہوتا تو کپڑے ہمارے پاس بھی تھے ہم بھی پھاڑ پھاڑ کے چھڑیا لگا دیتے اگر جناب جی یہ دے کے چھڑانا میرے آقا شیعانے شان ہوتا تو پھر ہمارے پاس بھی پیسہ مال و دولت تو تھا ہم بھی کر لیتے تو پھر میں نے کہا حضرت کرنا کیا چاہئے لوگ بڑے پرشان ہیں لوگ کہ ہمیں بتاؤ ہم کریں تو کریں کیا میں نے کہا نہیں حضرت جلدی فرمائے ابھی فقت بھی ختم ہونے بات بھی ہمیں مکمل کرنی ہے تو ہم کیا کریں جو سرکار کے شیعانے شان ہو وہ بھی تو ہمیں آپ بتائیں دنیا داری کا کام آپ کرنے بھی دیتے دین داری کا کام ہمیں پتا ہم کجھر جائیں تو صحابہ فرمانے لگے ادر کرنا ہے تو یوں کرو سرکار کی خدمت میں اپنا دل پیش کرو سرکار کو دو تو کیا دو دو میرے دل بیخو بھائی میرے دل بھائی میں اکرون بندہ نہیں ملو پی اللہ یار بھائی بھائی بیڑا چیتا کو ایسی جو آپ کے ساتھ میں آئیں گے آپ جب تک میں ہو مجھے دیکھے آپ آپ کے ساتھ میں سمجھ آنا وہ تمہیں ٹھو گئے جب وہ پڑھے تو بھائی 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 دوران تکریر اگر میں مبید کار سوڑنا مطلب سا سارے آگر آگر بھی یہ تحال دیکھو لیار کی تتو سوڑنا روٹ جاؤ یہ تواڑے بھائی بھائی مطلب اگر کھڑنا مطلب کی دار میں مطلب کھڑنا روٹ جوڑ دی تم بھائی سا آپ فرمائی لگے کو ٹھیک ہے اگر کرنا ہے تو کیا کرو سرکار کی حکمت میں توفہ کیا پیش کرو دل ومی اگر سرکار کی محبت دل میں اجا کرو وجود پہ میری آفتا کی صندوق کو سجاؤ آپ کا دل دی 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 سارے گر سارے سارے اللہ ان سب کو قمون فر آ شیطان کھڑا تک کہنا مال کی پتہ دل دی دی دا کی مطلب میں کرتا س دل دی 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 گییاں صدودتر گییاں برے کلا دیو دو دیو دل دیرہ کا مطلب کیے موری سہتہیں پتہ بہتہ جی اوہ آس ادا دل 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 دیرہ کا مطلب ہے پالتے ہیں کی نواز پڑھ بھی موسی میں کہا ہور کی مطلب ہے جنہیں لباس سنتے مطابق میں کہا ہور کی مطلب ہے جنہیں سود نہیں رشوت نہیں ٹھکی تے فرید تے فراڑ نہیں چلے گا زیادتی تے ظلم نہیں چلے گا کسیتے دال جانا آپ کی دون بریدیں چلے گی کسیتے مال اپنے کو چٹ نہیں پاڑا کسیتے جنتی نہیں پا جانا آپ ہی اپنی اپنی پاکے جانے گے وہ کہہ رہا کہ دل دل کا کی مطلب ہے میں کھول دا ست یہ دل دل کا مطلب ہے چولے لبے لبے پاڑے 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 اوڑین اوڈتا چولا نہ ہوئے اوڑین اوڈتا لے ہوئے سمجھا دی بلدی میرے آقا دا کنتا مبارک ڈسکوپیڈ بھی کئی ہوگا جا سلو اللہ حافظ ایسی تیرے کرنیہ 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 انتے ہو شات بڑھا لی ایوڑ چولے لڑا دی شاہر لکھا مالی صاحب دل 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 میں کبھانا کیا ہے کمیز لنبا شنوار تکھنوں سے لوگ کہیں یہ آج میں بڑے بلاہ کچھلا پائی مدھا تو نکے بلاہ کچھلا پائی مدھا آپ نے پھر پشاہ نہیں بلا میں یہ پہلے بتا رہا کہ سرکار کو دل دلنے کا معنی یہ ہے پھر بلاہ اب مجھے آپ بتائیں اب کون کو دل دے رہا اب بھی سمجھے اللہ سب بھی قبول اللہ تیرے آقا کے تیرے نبیل پاک کے تیرے محبوب کے سارے دیوانے ہیں ان سب کی زندوں میں برکتے رسیب مبار یہ دل حضور کے شیعہ نشان سمجھتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں دل دینے کا قرآن بھی یہی بات کرتا ہے کہ میرے آقا کے تشریف لانے کے تیر مقصد ہے ایک یتروہ نہیں ہی آیاتی ہی دوسرا حسد کی ہے کسی یعلم ہو کتاب اول اکمہ قرآن پڑھو حدیب کی تحریفہ سے کلو اور اپنے اندر سے بیماریوں کو نکالو اپنے اندر سے ساری یہ غلط قسم کی سوڑی اور فکر کو ختم کرو یہ میرے واقع کی تشریف لانے کا مقصد ہے وہ اگر کر سکتا ہے تو سرکار کی خدمت میں یہ کھا ساراں شیطانہ تکارا کہ بار بیٹی ایک پیگ کلی میرے اپن ہوں بھی آئی تک پودا اس کیڑا پیگ کلی اس ساراں تکارے بڑے پیگ کلی باد بن بھڑے پیگ کلی مانک کلی تُسی دے لیو کومہ میں سستا پیگ دینا ہوا داستے ساں کی سستا نہیں تو دا ماںلی شیط تھا تہا 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 دوگتی میں نماز پڑ سے خوڑڈا نہیں جد اگرام میں سو بیسا اپنگ گیا دے ایک بابا مجھے کہا بابا جی آپ کی عمر ہو گئی ہے اسی سال کے لگتا جو نمازیں آپ نے کب سے پڑھنی شروع کیا ایک ہوتا ہے چیز کا وقت پہ ادا کرنا نماز کا نماز کے چھوڑنے پر دو دخسان ہیں ایک تو وہ اپنی جگہ پر فرض کھڑا ہے اور ایک اس کا گناہ بھی ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں تو گناہ آبا ہو جاتا ہے وہ چیز نہیں آپ کے ذمہ پر کھڑی ہے وہ ادا نہیں ہوگی دو بیاتی بندے آپ سے گناہ رہا لگے ہیکہ کے سونے علیدہ مقام دے رہے دعا کے سونے نمیدہ مقام دے رہے وہ ساکر یادتا ہوں کہ یہ دلیل ہے حضرت علیدہ مقام دے رہے وہ ساکر قرآن آتا ہے بہول علی العظیب علی برا زین ہے اس وقت علیدہ مقام دے رہے دوسری ہے کہ میں نہیں صدیق کا مقام دے رہے وہ ساکر تلیل قرآن انہوں کانہ صدیق کا نبیہ وہ صدیق کا نبیہ آئی نا علی بھی تو نہیں ہوا دھو دیا صدیق وہ نہیں کراف کر دیا تینے نصب جو چھوڑا خود آدھا نام ہیں تو دینے مولی صدیق میں مہدری آکے خیرماز کر رہا تھا شیطان کے لئے میں ہیک پہتک میں نہیں ہوا وہ گیڑا پہ کے دیتے رہا کرو وہ ساکر نبادہ نہیں لوڑ نہیں اور وہ ساکر ضرم چھوڑنٹی لوڑ نہیں اور وہ ساکر ضرم چھوڑنٹی لوڑ نہیں اور وہ ساکر ضرم چھوڑنٹی لوڑ نہیں وہ ساکر ضرم چھوڑنٹی لوڑ نہیں دانی رکھانٹی لوڑ نہیں شبار تکھنٹلوے بھائی بھائی بھنیا دیو کوئی ضرورت نہیں ہیک کانکہ لگاؤ میں کہا کہ کیوں ساکر فیضہ تو ایسی پاول پورتا بہت بڑتا آنے مزرے ساڑے بیلیاں تا انہیں اپنی کتاب سے بڑت دکھا ہے ملادن نبی اید کیوں سب سب تردے دیئے لانا ملادن چندہ دے سی ملادن خات کردے سی کیام پردے نبیان پر آلو دا شہر اسے تو کیا سب تا پیگے دے تو خوالی ساکر میں اوکھے پاسے کون ملای دے اوکھوں دے اوکھوں دے اوکھوں دے تیرا پیگے جا پیگے میں نے جو بات کی یہ میں نے آکھا کتشیف لانے کا محصت تھی مقصد نہیں ہے اور جو پور بات کر رہا ہے یہ میرے آقا کے تشیف لانے کا وقت چل نہیں بلکہ اس مقصد کی مخالفت ہے مسلمان کٹ سکتا ہے لیکن اپنے نبی پاک کے تشیف لانے کے مقصد کی مخالفت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کے لئے اپنے دل میں وسیع جگل کرنے کی اور محبت اور عرف اور بیاء اور عقیقت میرے بہارت نے کی اور اپنے وجود پر سرکار کے سنت طریقے کو سیع جانے کی تفید نصیب فرمائے اور محبت مسئلہ میں غلط ہوئی نہیں کیتا ہاں ایک تجزی آ سکتے ہو کہ مرمنتہ میں اطلاق مائل تک ہوئی نہیں تو ہمیں 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 غلطی سمجھا ہوں نے جو سمجھا لیکن میں اللہ نے کہا رہا کہ کوئی مسئلہ کو تو غلط نہیں مرسے آ کور نہیں مارے آ کیونکہ میری اپنی آخرت نا مسئلہ ہے تو ہم کور سونا مان لکتر کھا مان بہنو کور زیانہ مسئلہ غلط ہوئی نہیں مسئلہ ہم نے جو اپنا دوڑڑا ٹھیک آتی باقی کہنے کے اندر تھوڑا فارق ہو گئی ہوتا انداز پریدنے ہوگا اور اس کے پہنے پاڑا رکھا ہوں